اسلام علیکم ایواز اگر ایک خوبصورت سا فراگ دیزائن کروں گی میں اور یہ فراگ دیر سے دو سال کی بچی کا سائز ہے اگر کوئی یہی پیمائش رکھنا چاہے تو تو خوبصورت نہیں تو دیزائن فالو کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سا دیزائن میں اس پر بناوں گی تو یہ جو دیزائن یہ جو فراگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے اس کی سائز کے لیے رکھا ہے تو اس کی کٹنگ اینڈ سٹیچنگ بھی میں اپنے چینل پر بتا چکی ہوں لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اگر آپ نے اس کی ڈیزائننگ فالو کرنی ہے تو دو دیر سے دو سال کی بچی کے ناب کے لیے ایک میٹر کپڑا کافی ہوتا ہے فراگ کے لیے تو کٹنگ شروع کرتے ہیں تو یہ پیسیز میں تھا اس لیے میں نے اسے تھوڑا سیٹ کر لیا ہے کپڑے کو یہ ہماری گھیر کا کپڑا ہے اور یہ ہمارے فرانٹ کے اپر پارٹ ہیں دونوں تو ان کو رکھ لیتے ہیں کٹھے اس کی میں آپ کو پیمائش بتا دیتی ہوں اس کی جو پیمائش ہے وہ یہاں سے اس طرح سے 21 انچ ہے اور اس کی لیے 20, 21, 22 زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اور کپڑا زیادہ ہو تو تو میں اس کی 21 آ رہی ہے ٹوٹل تو اس طرح اس کی جو لمبائی ہے وہ ہے 12 انچ تو میں اسے تھوڑا سا فرانٹ اور بیک کو الگ الگ کروں گی تو یہ فرانٹ سائیڈ رکھ رہی ہوں میں ادھر دو یا دھائی انچ جتنا میں فرانٹ کو چھوٹا رکھ رہی ہوں اور بیک کو بڑا رکھ رہی ہوں کیونکہ فرانٹ سائیڈ پر میں یہاں جھالر لگاؤں گی تھوڑی سی فریل لگاؤں گی اور بیک سائیڈ پر نہیں لگاؤں گی تو اس لیے میں اسے تھوڑا سا چھوٹا رکھ کے تو اس کی میں کٹنگ کر لیتی ہوں اور اس کے بعد آگے والی کٹنگ شروع کرتے ہیں یہ ہمارے فرنٹ پارٹ ہے ہمارا یہ بیک پارٹ ہے تو اب یہ دونوں کا سائز جو ہے برابر ہے لیکن جو بیک پارٹ ہے اس کا میں تھوڑا سا بڑھا کے رکھوں گی تاکہ پیچھے سے بٹن لگا سکوں اور یہ جو ہے نا اگلا حصہ میں تھوڑا سا چھوٹا رکھوں گی تو میں اب اس کی لمبائی اور چوڑائی آپ کو بتاتی ہوں اس کو جو ہے نا یہاں سے مجھے اس کی جو چوڑائی چاہیے وہ ہے بارہ انچ تو اس طرح سے جو مجھے چاہیے وہ ہے یہ آٹھ انچ آٹھ انچ اس کو جو ہے نا میں جو بٹن پٹی ہے اس کے لیے ایک میں نے نشان لگا لیا ہے یہ والا حصہ میں اس کے اوپر رکھوں گی اس طرح سے تو کٹنگ کیونکہ بازو کی کرنی ہے تو ایک جیسی پرمائش کر لیں گے یہاں سے اسے اس طرح فولڈ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو اب یہاں سے میں اس کے کندھوں کی پرمائش کروں گی یہاں سے پانچ انچ رکھوں گی پانچ انچ یہاں سے اور ساڑھے چار انچ میں اس کی گہرائی رکھوں گی کچھ اس طرح سے اور اسے گول شیف دے دیں گے یہاں سے اس طرح تو یہاں سے بھی ہم اسے چھ انچ اس کی جو چوڑائی ہے وہ رکھیں گے چھ انچ پر میں یہاں نشان لگا رہی ہوں اسے میں ملا دوں گی اس طرح سے اس طرح ان دونوں بازو کی کٹنگ آگے اور پیچھے کی کٹھے ہو جائے گی دیکھیں فولڈ ہوا ہے اور یہ ہمارا فرنٹ پارٹ ہے تو اس کی جو بازو ہیں یہاں سے میں تھوڑے اور گہرے کر لوں گی فرنٹ سائٹ کے تھوڑے سے گہرے کرنے ہوتے ہیں اس طرح سے اس کی کٹنگ ہو گئی اس کے گلے کی پیمائش کرتے ہیں تو یہ فرنٹ پارٹ کے جو ہے نا گلے کی کٹنگ کرتے ہیں اس کے لیے جو ہے نا اس کی چوڑائی لی ہے میں نے دو انچ اور اس کی جو گہرائی ہے وہ لوں گی ہے ڈھائی انچ اسی طرح ہم اسے گول بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح سیدھا سا ڈبا بنا کے اس کے اندر گول شیپ دے سکتے ہیں اس طرح سے گلائی بلکل صحیح آ جاتی ہے اسی طرح اس کے بیک پارٹ کے یہاں پہ جو ہم نے نشان لگایا تھا بٹن پٹی کا اسے ایسے فولڈ کر کے رکھیں گے اور یہاں پہ دو انچ پہ ایک نشان لگائیں گے جیسے ہم نے فرنٹ کا لگایا ہے اس طرح نشان لگا کے یہاں سے تھوڑا سا گہرہ کرنا ہوتا ہے ڈیڑھ انچ ڈیڑھ انچ جیتنا یہاں سے رہ کے میں اسے گول کٹ کر دوں یہ ہماری کٹنگ ہو گئی ہے تو یہ بیک سائیڈ میں نے تیار کر لی ہے اس کو یہاں جو ہم نے بٹن پٹی رکھی تھی اس کو میں نے سٹیچ کر کے دوسرے کے اوپر دوارا سٹیچ کر لیا ہے اور بیک سائیڈ بلکل سیمپل رکھنی تھی اس لئے میں نے سادھی چونٹس دے کے اسے تیار کر لیا ہے فرانٹ سائیڈ پر ڈیزائننگ کرنی ہے تو یہ فرانٹ سائیڈ ہے اور فرانٹ سائیڈ کے یہاں پہ میں نے تین انچ کے فاصلے پر ایک لین پوری سیدھی نکال لی ہے یہ سینٹر ہے یہاں میں نے ایک چھوٹا سا کٹ لگا لیا ہے یہ دیکھیں تو اب میں نے اس کی ڈیزائننگ آپ کو تفصیل سے دکھاؤں گی کیونکہ ڈیزائننگ اس کے اوپر کرنی ہے تو یہ کچھ پٹیاں لے لی ہیں تو اب یہ جو پٹی ہے یہ اس طرح چھوٹا ہی اس کی ایک ڈیڑھ انچ ہے اور اس طرح لمبائی جو ہے نا یہ اس کی ساڑھے تین انچ ہے یعنی یہاں میں نے تین انچ پہ نشان لگا ہے اور اس پٹی کی جو لمبائی ہے وہ ساڑھے تین انچ ہے آدھا انچ جتنا یہاں سے یہ فولڈ ہوگی تو اس کو جو اس کی ڈیزائننگ سینٹر سے شروع کرنی ہے یہ اس کا سینٹر ہے سینٹر میں میں یہ رکھوں گی یہاں سے میں آدھا انچ اس طرح فولڈ کروں گی اور یہ جو لین میں نے ایک لگائی ہے اس کے اوپر یہاں پر سینٹر میں یہ پٹی اس طرح رکھوں گی اسی طرح یہ پوری ڈیزائننگ کرنی ہے یہ ساری پٹیاں اسی طرح لگیں گی اب یہاں سے آدھا انچ پکڑ کے کونے سے اس طرح میں اس کے اوپر یہاں رکھوں گی یہ ہو گیا یہاں سے اور پھر اس طرح بھی ایسے ہی آدھا انچ کے فاصلے پر میں پکڑ کے اس کو اس کے اوپر رکھوں گی اور یہ اس طرح سے ہماری ایک ایک ڈبا جو ہے وہ تیار ہوگا اب میں اسے یہاں سے لے کے یہاں تک سٹیچ کروں گی پکا کر دوں گی اور پھر اس والی سائیڈ کو بھی اسی طرح یہاں سے یہاں تک بلکل آدھے انچ سے بھی کم یہ پٹی یہاں سینٹر میں نظر آئے گی پہلے یہ کر لیتے ہیں تو اس طرح میں جو سٹیچ کرنا میں آسانی ہوگی ہے جو میں نے تین اندھ کا ایک نشان لگایا ہے یہی تک ہی اس نیلی پٹی کو لانا ہے ہر ایک پٹی کو اس طرح نشان لگایا ہے تو یہاں ہی تک سیلائی آئی ہے دوبارہ اوپر تک میں نے اس کو ڈبل کر دیا ہے یہ سینٹر میں میں نے یہ پٹی لگا لی ہے آگے لگاؤں گی میں اسے دو انچ کا فاصلہ چھوڑ کے میں یہ پٹی رکھوں گی یہاں سے پھر آدھا انچ اسی طرح فولڈ کروں گی اور اس لائن کے برابر یہاں رکھوں گی اس طرح سے دو ڈیڑھ انچ جتنا میں نے یہاں چھوڑنا ہے فاصلہ اسی حساب سے چھوڑوں گی اور اس کے بعد میں اسے اس طرح پکڑ کے یہاں پر اس طرح سے رکھوں گی تاکہ اس کے اوپر سیلائی بھی آ جائے یہ دیکھیں یہاں سے اب یہ ڈیڑھ انچ جتنا میں نے یہاں چھوڑا ہے اور میں یہاں سیلائی لگاؤں گی اور اسی طرح یہاں سے بھی پچھ پکڑ کے اس کے اوپر رکھوں گی اور یہاں سے بھر ایک پلیٹ کی طرح بناوں گی اور یہاں بھی سٹیچ کر لوں گی یہ ڈیزائن آپ نے ضرور فالو کرنا ہے بہت ہی خوبصورت بنے گا انشاءاللہ یہ ہماری دو پٹیاں لگ گئی ہیں تیسری پٹی میں رکھ رہی ہوں اس کے لیے بھی میں فاصلہ اسی طرح رکھ رہی ہوں یہ والا جو حصہ ہے یہ ڈیڑھ انگ جتنا رکھوں گی میں یہاں سے اور یہاں سے پھر آگے جو ہے میں اسے فولڈ کر دوں گی اس طرح سے یہ ہمارا بن جائے گا اور اس طرف سے بھی میں اتنی پلیٹ دوں گی یہاں پر تو دونوں جگہوں پر میں سٹیچ کر لوں گی سٹیچ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں یہ اس کا سینٹر ہے تو اس طرف ہمارا 6 انچ یہ بنے گا یہ دیکھیں 6 انچ بن رہے 12 انچ کی اس کی ٹوٹل جو اوپر والی باڈی ہے وہ ہے تو اس طرح ہماری 6 انچ کی یہ تیار ہوگی اسی طرح 6 انچ کی اس طرف 12 انچ کی ہماری یہ لیندھ جو ہے اس کی وہ بلکل ٹھیک رہ جائے گی تو اس لیے تو اس طرح میں اسے بھی سٹیچ کر لوں گی پورے کور کمپلیٹ کر لوں گی اس طرح تیار ہو گیا ہے یہ باقی سب اس سیم اسی طرح ہی میں تیار کروں گی یہ دیکھیں اب یہاں پر میں یہ پٹی رکھوں گی آدھا انچ یہاں پر میں فولڈ کروں گی اس طرح رکھوں گی یہاں پر اور اتنا ہی سیم فاصلہ رکھنا ہے تو اس لیے میں اسے تھوڑا سا ایسے کر کے یہ دیکھیں یہ وہی فاصلہ بن رہا ہے پھر سے جتنا باقیوں کا ہے اسی طرح یہاں پر بھی اس طرح سے پھر سے اتنا کپڑا لوں گی اور یہاں پر اس طرح میں ان ساروں کو سٹیچ کر لوں گی آگے ساروں کو اسی طرح تیار کر لوں گی تو امید ہے آپ کو سمجھا رہی ہوگی اچھے یہ ڈیزائن بہت ہی خوبصورت بن کے تیار ہوگا اسی طرح کا ایک ڈیزائن میں نے پہلے اورنج اور گرین گلر کے دس سال کی بچی کا بھی بنایا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا تو اس کی ڈیزائنگ آپ ضرور ٹرائی کرنا یہ والا حصہ ہم نے اس کا کمپلیٹ کر لیا ہے میں اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر لوں گی اس طرح سے پھر اس کی جو نیچے والا حصہ ہے یہاں والا وہ کرتے ہیں جھالر کا اتنا کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم اسے بیک سائٹ کو دیکھیں میں نے اس ٹائم لمبا رکھا تھا یہ والا حصہ کا اب اس کو اس طرح سے یہاں سے یہ دیکھیں اب یہ اتنا لمبا ہے اسی حساب سے ہم اس کی فریل تیار کر لیں گے اس طرح سے یہ تھوڑا سا اس سے بھی تھوڑا میں نے زیادہ بڑا رکھا ایک کادہ آدھا انچہ درسلائی میں آنا ہے تو یہ والی فریل جو ہے نا اسی جتنا یہ بڑا ہے اسی حساب سے ہم نے اگلی فریل لے لی ہے تو فریل لینے کے لیے میں نے ایک لمبی سی سٹریپ لے لی ہے کافی لمبی ہے کپڑے پڑی پڑی کرتا ہے جتنا آپ کے پاس ہو زیادہ ہے تو زیادہ فریل بنا لیں تھوڑی ہے تو تھوڑی تو یہ سینٹر میں میں نے ایک چھوٹا سا کٹ لگا لیا ہے اس کو یہاں پر اسی طرح فریل کے بھی جو سینٹر بنا ہے اس میں میں نے کٹ لگا لیا ہے تو اب میں کوشش کروں گی کہ یہاں سے لے کے یہاں تک جو فریل بنے وہ اس کی اتنی ہی میئرمنٹ ہو اور اس سے آگے بھی اس طرح ہو اس طرح سے فریل آگے جا کے کام نہیں پڑتی ہاتھ کی مدد سے دوسرے دھاگک ہیں اس کے بھولی سینٹ بھی آپ دے سکتے ہیں تو محنت کرنے سے فراغ بہت خوبصورت سا بن سکتا ہے ٹرائی ضرور کرنا ہے آپ نے بالکل یہ نہیں سوچنا ہے کہ نہیں ہمیں نہیں بنانا آتا ویڈیو آپ نے پوری دیکھنے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے اور پورا سمجھ آجائے آپ ضرور ٹرائی کرنا اس فراغ کو یہ فریل ہم نے لگا لی ہے اس فریل کے اوپر یہاں پر میں ایک سلائی لگا دوں گی اس طرح تو یہ سلائی بھی میں نے لگا لی ہے اب ہم اس کے میں اس کے کندھے جوڑ لوں گی کندھے جوڑنے کے بعد میں اس کے بازو بناوں گی فریل لگاؤں گی اس کا طریقہ آپ کو بتاتیوں تو فراغ کے بازو پر فریل لگانی ہے تو اس کے لیے میں نے یہ تیار کی ہے چار انچ چوڑی پٹی ہے یہ چوڑائی اس کی چار انچ ہے اور اس طرح اس کی لمبائی جو ہے نا وہ 18 انچ بن رہی ہے تقریبا لمبائی تھوڑی تھی اس لیے میں نے یہ جوڑ بھی لگایا لیکن یہ کیونکہ اس طرح دبل ہونی ہے تو دبل ہونے سے یہ جو جوڑ ہے یہ خود ہی فریل کے اندر آ جائے گی تو اس طرح سے یہ میں نے اس کا جو رکھ لیا ہے لمبائی دونوں بازووں کے لیے دونوں بازو پر فریل لگانے کے لیے تو اسے ہم لگا لیں گے اس بات کی ٹینشن نہ لیا کریں تھوڑا کپڑا ہے تو تھوڑی چنٹ تھوڑا زیادہ کپڑا ہے تو زیادہ چنٹ کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں تو یہ فریل لگانا میں شروع کر رہی ہوں تھوڑا پچھلی سائیڈ سے شروع کر رہی ہوں تاکہ اس کے اندر یہ جو جوڑ ہے چھوٹا سا یہ پچھلی سائیڈ پہ رہے تو یہاں سے شروع کر لیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کپڑے کو پریس ضرور کیا کریں پریس کرنے سے نیٹنیس آتی ہے کپڑے میں یہ فریل دونوں سائیڈوں کی میں نے لگا لی ہے اب اس والے جو نظر آ رہے ہیں آپ کو دھا گئی در تھوڑا سے میں یہاں پہ لگاؤں گی چھوٹے چھوٹے کٹ دو تین یہاں گولائی والا حصہ ہے تو اس لیے تاکہ یہ آرام سے فولڈ ہو جائے اس طرح کرنے کے بعد یہ اس طرح سیدھی ہوگی اور یہاں پر بلو کلر کے دھاگے سے میں پورے کو یہاں اس کی اوپر سے اس طرح سٹیج کر دوں گی تاکہ اس کی یہ دھاگے جو ہیں نا وہ اندر کی طرف فولڈ ہو جائیں اور باہر کی طرف نہ نکلیں فریل بھی میں نے لگا لی ہے بازوں پر یہ سارا بھی تو اب یہ جو ارے پٹی میں لوں گی اور اس کے گلے پر لگاؤں گی اور اس کے بعد پائپنگ کی طرح اندر کی طرف فولڈ کر دوں گی اور اس کا فائنل لک آپ کو میں بھی دکھاتی ہوں یہ فراک میں نے مکمل کر لیا ہے بلکل اس کو میں نے وہ پائپنگ والی پٹی لگا لی ہے پیچھے بٹن لگا لیا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ بیک سائیڈ آپ دیکھ لیں بلکل سیمپل ہے اس کو صرف سادہ رکھا ہے اور فرنٹ پر اس کو فولڈ ڈیزائننگ دی ہے جو بلکل ریڈی میٹ لک دے رہے ہے فراک تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے فراک آپ کے بھی بین دیں رشتدار بنائے تو آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں دیکھیں فوراں سارا آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں ڈیزائننگ آپ کو مکمل طریقے سے سمجھا چکی ہوں کچھ بھی اگر آپ مزید پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں کومنٹ کے ذریعے میں آپ کو ریپلائی کروں گی ضرور تو اس طرح کے ڈیزائننگ آئیڈیا دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ جڑے رہے ہیں کچھ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی مجھے آپ بتا سکتے ہیں تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ